دوسرا لیکچر سرفراہ صاحب کا شروع ہوا سرفراہ صاحب آج کافی چمک رہے تھے یہ دیکھیں سامنے سر کا لیکچر ہو رہا ہے اور پاپا کی پری اپنی چٹ چاٹ میں بیزی ہے اور اقبال کے شاہین بھی کسی سے کم نہیں ہیں جو کہ ساری رات جاگتے ہیں اور پھر کلاس میں آ کر سوتے ہیں سبس بیٹا السلام علیکم گائز تو کی آل چالے ہیں تو آپ کا پی ایم آج ایک دفعہ پھر سڑکو پر خجل ہو رہا ہے دنیا کے پی اے میں ان کو پروٹوکول ملتا ہے یہ واحد پی اے میں جس کے پاس اپنی بائیک بھی نہیں ہے تو یار آج یونیورسٹی کی آخری کلاس تھی تو آج ہمارا آخری دن ہے اس سٹوڈنٹ تو بس یونیورسٹی جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر آپ کو دکھائیں گے آج کا جو ہمارا آخری دن ہے کیچرز کے ساتھ اور کلاس میٹ کے ساتھ اس طرح سے اس کو انجوائے کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈائز گوڑی لائنز اٹھے گئے لے گائز یونیورسٹی پہنچ چکے ہیں تو بس دو سے چار منٹ تک دپارمنٹ میں جاتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں کلاس پر لوگ کلاس میں سے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں کلاس میں تو امید ہے آج ہماری پوری کلاس آئے گی کیونکہ لازم دے ہیں ہم اومن ڈیز میں تو نہیں آتی آج امید ہے سب لوگ آئیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا دپارمنٹ ہے لائٹ بھی نہیں کلاس روم بھی تھی نہیں باہر کھڑے ویٹ کرے ہیں ہاں تو کلاس میں انٹر ہوتے ہی پہلا لیکچر میڈم رخصانہ کا شروع ہوا تو میڈم نے حسب معمول پوری کلاس کو خوب ظلیل کیا میڈم کے جانے کے بعد حسب معمول پاکستانی اپنی پاکستانیت پر اتر آئے اور یہ دیکھے کلاس کو یہ اکھاڑا بنا دیا ہاں گائز آج ہماری آخری کلاس ہے تو ہمارے کلاس میٹس بیٹھے ہوئے ہیں اسے ہم آج اپنا آخری اپینیل لیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں ڈیپارٹمنٹ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے گھروں کو واپس تو علی اکبر بتائیں بھئی لاسٹ کلاس ہے کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کو دو سال آئے لیے کلاس میں میں نہیں بتاؤں گا دوگر بھائی آپ بتائیں کیسا ایکسپیرینس رہا دو سال حمدللہ بڑا سٹڈی کے رہا سے بڑا انجوائے کیا اور دوسرا دوست ملے لوگوں کے ساتھ گیترنگ ہوئی پتا چلا یہاں پہ ڈیپارٹ ایریے سے آئے ہوئے تھے لوگ اور ان کے ساتھ سٹڈی کرنے کا موقع ملے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے دوسرا لیکچر سرفراد صاحب کا شروع ہوا سرفراد صاحب آج کافی چمک رہے تھے یہ دیکھیں سامنے سر کا لیکچر ہو رہا ہے اور پاپا کی پری اپنی چٹ چاٹ میں بیزی ہے اور اقبال کے شاہین بھی کسی سے کم نہیں ہیں جو کہ ساری رات جاگتے ہیں اور پھر کلاس میں آ کر سوتے ہیں سب بہت بیٹا ہمیں ایسے ایک چھڑنا ہے کہ گویا کر بھی لینا ہے لگا کر تھاس بھی چھکے نہیں کرنا کلاس بھی بھی رہا کسی رستے پہ دن جائیں کسی منزل پہ دن جائیں بشرتے زندگی ہے دوست ملنا لازمی چھڑا یہی لگا دلوں پر بار خواہ پہنے ایک دوسرہ ہے مگر وقت جدائی دیر چلنا لازمی چھڑا کہیں جز بات نجازت خدا حافظ نہ پہ دینا اقاضہ ہے مجلس کا سنبھڑنا لازمی چھڑا اور اس کے بعد فائنلی سر غازی کا لاز لیکچر شروع ہوا تو غازی میرے فیورٹ ہیں مجھے بھی اپنا لیکچر جھاڑنے کے لیے سر نے پانچ منٹ کے لیے روز ٹرم پہ بلایا تو ان کے بعد سے میں نے ان کو اپنا ایڈیل اپنا لیڈر مانی گیا تھا تو میرے آج یونیورسٹی چھوڑ کے چلے جائیں کہ جلدہ بہت سی وجہات جو یہاں ہمیں بنیک رکھیں گی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ سر غازی صاحب ہے تو انشاءاللہ میں ہمیشہ یہ ڈگری لینے کے بعد جب بھی بھی لائن میں کوئی پریشانی ہوگی کوئی ہیلکی ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ یونیورسٹی آیا کروں گا اور سر نے ایڈیل بڑھے تھی تو اس نے ایک پکچر بنائی تھی سر کے ساتھ میں نے تو یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس پکچر کو میں اپنے روم پہ بہت بڑی کر کے لگاؤں گا تو روزانہ میں اس تصریر کو دیکھا کروں گا جب تک میں زیدہ رہوں گا اس تصریر کی حفاظت کروں گا یہ میرے یہ موٹیویشن ہے سر کے بہت سے الفاظ ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں ان کو یاد کیا کروں گا سر لٹے ہی دے رہے تھے لٹریلی انڈ جو گوٹیٹ بہت سے اس طرح کے عرفات ہیں وہ ہمیشہ میں نے لکھے رہوں گا سر کے لئے سر کے لئے تو انشاءاللہ آپ کا حوالہ ترور دیا کروں گا سر غازی صاحب تھے ان سے یہ سکھا یہ فرماتے تھے تو آپ لکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھتے ہیں ہاں بھئی آخری تلاش شروع ہو رہی ہے کس طرح بناو گے اس کو اسپیشن تو یہی تو سوچ ہے کہ کچھ خاص کریں تو فیلال مر پاس اتنا ٹیم نہیں ہے خاص کرنے کے لئے تو پھر فیلال کوئی کانے پینے کے ایرنجمنٹ کرتے سر کے ساتھ اپنی دو سال کی جتنے ایکسپیرینس رہے ہیں وہ شیئر کریں گے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے جو سٹوڈنٹس اچھے لگے برے لگے ان سے کچھ اچھا سیکھا کچھ برا ان میں دیکھا وہ نوٹ کیا ہے اور یہ شیئر کریں گے جو فیلال یہی میرے ایڈیا ہے آپ بتاو بہتا کیسے ایکسپیرینس ہے بہت ماشاءاللہ آپ لوگ سے بہت کچھ ملا سیکھنے کو بہت مدہ آیا آپ لوگ کے ساتھ دو سال ہمیں کچھ نہیں ملا بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا بہت برا بھی کچھ سیکھنے کو ملا تو کلاس والے کافی اچھے تھے لڑکیوں کا میں نہیں کہہ سکتا کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے ہاں عمران بھائی بتاو کیسے ایکسپیرینس ہے آپ تو لاہور کی رہنے والے ایکسپیرینس کیسا ہو سیکھتا ہے پہلی دفعہ یونیورسٹی میں آئے تھے انہوں نے سانس بھی نہیں لینے دیا جب ہم آئے تھے تب بھی جلدی جلدی پیپرز ہد یونیورسٹی میں پندرہ دن نہیں گزرتے تو پیپرز آ جاتے ہیں پیپرز کا بہت ایشو ہے پہلے جب انوال ہوتے تھے تو تب اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب جب یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو بچے پیپرز دے دے گئی ڈھک جاتے ہیں یونیورسٹی کو انجھوائے کرنے کا موقع نہیں پتا ہاں بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے ہاں بھائی افضل بھائی تو موبائل ہی یوں کرتے ہیں نہیں نہیں کسے بات کر رہے تھے بھائی کلاس کے دوران سمجھ رہے ہو میس ماریا کسی سے نہیں بات کر رہا تھا دوست ہے وہ کہہ رہا تھا میرا رابطہ کروا ہو دیکھتے دوست سے تو اس کا موبائل چوری ہو گیا روم سے اچھا رابطے کروا رہے تھا میں رابطے کروا رہا تھا ہاں تو سارے سٹوڈنٹس اچھے ہیں سب کے ساتھ اچھا وقت گزرائے کوئٹہ پنجاب کراچی پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے بہت اچھا ٹائم گزرائے تو ہمیشہ یاد رہے گا سب اپنا اپینین دے رہے تھے تو شاید دوبارہ ہم ملے نہ ملے لیکن رابطہ رہے گا انشاءاللہ بھی لوگنگ کر رہے ہیں ان کے پاس میں جاؤں گا بھی لوگ بنائیں گے ہر جگہ پہ تو بہت شکریہ سب کا بہت پیار ملا ان سے سب سے ہمارے انٹیلیجنٹ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی رکھیں ذرا گیا تو ہاں تو یار فائنلی کلاس انڈ ہو چکی ہے اور اب یونیورسٹی سے نکر رہے ہیں شام ہو چکی ہے گاڑی سے اتر چکا ہوں اب گھر کی طرف جا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک پہ کتنا اندھیر آئے دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آرہا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو الکل اندھیر آئے سامنے بس وہ چاند نظر آرہا ہے یہ رات اندھیرے میں ایک اکیلا ساتھی ہمارا یہاں پر گئیں انڈیا والے پھر چودہ تاریخ چاند کی چاندنی رات ہے اس کے باوجود اتنا اندھیر آئے سڑک پر کوئی مکان بھی نہیں ہے ادھر ادھر سارا جنگل ہے کوئی بھی نہیں آرہا پیدل آدھا گھنٹہ چلیں گے ہم یہاں سے اس کے بعد گھر پہنچیں گے تو یار اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہے تو پلیز سپورٹ کریں چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ میں ویلوگ بناتا رہوں گا تو انشاءاللہ ہم نے اپنے چینل کو بڑے سے بڑا چینل بنانا ہے تو یار آپ جو سپورٹ کرتے ہیں پیار دکھاتے ہیں اس کا بھی شکریہ اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو انشاءاللہ جل اگلے ویلوگ میں ملیں گے بہت شکریہ آج کے لئے اتنا ہی ویلوگ ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ